اچھا خیر پہلا سوال ہے یہ پوتے کی وراثت کا معاملہ ہے بات یہ ہے بہت لمبی لیکن بہرحال مقتصر سمجھا دوں سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ ہر حال میں پوتا محروم ہوتا ہے یہ بات غلط ہے ہر حال میں پوتے کو نہیں ملتا ہے اسلام میں یہ بات صحیح نہیں اگر ایک شخص مرہ وہ اس نے بیٹی چھوڑا اور پوتا چھوڑا بیٹی چھوڑا ایک دو تین بیٹیاں اور پوتا تو پوتے کو ملے گا بیٹا بیٹی نہیں چھوڑا جب بھی پوتے کو ملے گا دسیوں صورتیں ایسی ہیں بلکہ سب ہی صورتیں ایسی ہیں جس میں پوتے کو حصہ ملے گا سوائے ایک صورت کے وہ کیا ہے کہ مرنے والے نے پوتا تو چھوڑا ہی ہے بیٹا بھی چھوڑا ہے اگر بیٹا موجود ہے تو پوتے کو نہیں ملے گا وہ بیٹا ہو سکتا ہے اس پوتے کا باپ ہو تب تو آپ لوگوں کو اتراضی نہیں ہو سکتا ہاں ہو سکتا ہے کہ اس پوتے کا چچاؤ اس وقت نہیں ملے گا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ پوتے کو دلوانے کے لیے کیوں بیچین ہیں آپ اگر جو صاحب سوال کر رہے تھے وہ اگر سامنے ہو تو مجھے زیادہ آسانی لیکن خیر سلیئے میں سمجھائے دیتا ہوں اکثر و بیشتر اس کے پیچھے جذبہ رحم ہوتا ہے اکثر و پیشتر اس کے پیچھے جذبہ رحم ہوتا ہے کہ قابل رحم ہے اس کا باپ مر چکا ہے یتیم ہے اس کو ملنا چاہیے حالانکہ کوئی ضرور نہیں کی یتیم ہو ہو سکتا ہے کہ پوتا خود بہت بڑا بزنس کر رہا ہو باپ اس کا کم عمری میں مر گیا اور بیٹے اور وہ دادا کے ساتھ رہا پلا پڑھا لکھا کاروبار کیا بزنس میں لگا خود اپنا کاروبار کیا تو بڑا رحم آتا ہے آپ کو کہ ہائے اس کو نہیں ملا حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ قابل رحم ہو ہی ایک صاحب نے ایک شادی کی جوانی میں اس سے ان کے دو بیٹے ہوئے دونوں بیٹے کافی بڑے ہوئے پھر ان کے پوتے ہوئے اور وہ پوتے بھی بڑے ہو کر کے اپنا کما رہے ہیں اپنا الگ بزنس کر رہے ہیں بڑے خوش غرم ہیں دوسری شادی انہوں نے ذرا عمر ڈھلنے کے بعد کی اس سے چھوٹے 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 تین چار پانچ بچے ہیں اب وہ مر جاتے ہیں اب آپ چاہتے ہیں کہ اس پوتے کو حصہ دلوا دیں جو پوتا اس وقت لکھ پتی ہے اور وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے یتیم اس کے بیٹے ہیں ان پر آپ کو رحم نہیں آتا ہے اس کا حصہ کم ہو جاتا ہے اس کو کیوں نہیں دلوانا چاہتے آپ تیسری شکل یہ ہے صاحب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کچھ چھوڑ کر نہیں مرتا اس پوتے کی زندگی کیسے گزرتی ارے بھئی سیکڑوں سو میں سے ستر اسی لوگ تو غریب ہی مر جاتے ہیں ارے پچیس تیس ہی تو سرمایہ دار مرتے ہیں تو اس دادا کا پوتا جس دادا نے ترکے میں کچھ نہیں چھوڑا ہے اس کے پوتے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے چلیے آگے چلیے یہ سب چیزیں آپ ذہن میں کوئی کھولتے ہوئے چلے چلیے آگے اگر مسئلہ یہی رکھا جائے کہ رحم کے قابل جو ہو اس کو دیا جائے قانون تو قانون ہوگا قانون تو کلی ہوگا اصولی ہوگا زید عمر بکر کو دیکھ کے تو قانون نہیں بنے گا قانون تو کلی ہونا چاہیے اس میں ٹوٹلیٹی ہونی چاہیے کسی اصول اقائدے کے پابند ہونا چاہیے قانون کو تو قاز کیا ہے وجہ کیا ہے وراثت کی ترکہ کیوں ملے کسی کو اگر اس کی علت قابل رحم ہونا قرار دیا جائے دوستو تو آپ کا ترکہ ہر اس شخص کو ملنا چاہیے جو قابل رحم ہو چاہے آپ کا بیٹا ہو یا پوتا ہو یا نہ ہو اس کے لئے آپ تیار ہیں کوئی تیار نہیں اس کے لئے بھٹکل شہر کے غریب لوگوں کو آپ کا روپیہ بانٹ دیا جائے آپ کا بیٹا تو خود کما کے لگ پتی یہ کاس تو آپ تیار نہیں یہ علت وراثت کیا آپ ماننے کو تیار نہیں چلی رشتداری لگا دیجئے کہ قابل رحم ہو اور رشتدار ہو تو پھر آپ کے رشتداروں میں جو سب سے زیادہ قابل رحم ہو اس کو ملنا چاہیے اور اس کو زیادہ ملنا چاہیے چاہے آپ کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ کم قابل رحم ہے اس کو کم ملنا چاہیے کوئی دلیل ہو کوئی علت ہونی چاہیے پیچھے اس لئے دوستو دراصل یہ کوئی علت نہیں اسلامی شریعت نے بنیاد جس چیز کو رکھا ہے اس کو دیکھ کیا کتنے وہ لوگ جن کو کچھ نہیں ملا تھا سلف میڈ لوگ اپنے ذریعے خود بنے اور انہوں نے بڑی دولت کمائی آپ کے خاندان میں بھی جو سب سے پہلا آدمی دولت مند ہوا ہوگا وہ بے دولت تھا اپنی کوشش و محنت سے اللہ نے اس کو دولت دعا فرمائی تو توکل اللہ پہ بھروسہ اور اپنی کوشش و محنت سے کمانا یہ اسلام اس کی حمد افضائی کرتا ہے اسی لئے اسلام میں وراست کے ذریعے دولت بڑھتی جاتی ہے ہندووں کی طرح یہ کٹھا نہیں ہوتی بڑھتی جاتی ہے لیکی لا تکون دولتن بین الاغنیاں دولت کا ارتکاز اور کنسنٹریشن اس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے اور نہیں اس کو بنیاد سمجھتا ہے آگے چلیے اصلی وجہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ تو تھوڑی سی تفریر ہے اب آگے سمجھئے اصل مسئلہ یہ ہے دوستو کہ مال انسان کے حق میں ہاتھ میں امانت ہے اللہ کی خوب توجہ سنجھے گے تو بات سنجھے گے وقت میرے پاس کم ہے زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں مال کسی بھی انسان کے حق میں امانت ہے اس امانت کو خرچ کرنے کا حق اللہ نے آپ کو دیا ہے کب تک جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی موت آئی اور مال آپ کے قبضے سے گیا کس کا ہوا مال کس کا ہوا نہیں ورسہ کا نہیں ہوا یہ سمجھانا ہے اللہ کا ہو گیا جس کے ہاتھ میں امانت جس نے دیا تھا اسی کو لوٹے گی کیا دوسرے کو چلی جائے گی بولیے بھائی میں نے آپ کو سو روپے دیا تھے کبھی خرچ کریے گا جو بچے گا تو پھر جو بچے گا تو مجھے لوٹے گا یا آپ کے بیٹوں میں جلا جائے گا آپ کی بیٹوں میں جائے گا مجھے لوٹ جائے گا جس نے دیا ہے اس کی چیز ہے اب وہ قانون بناتا ہے کہ یہ لوٹا تو اب فلاں فلاں کو اس کو اسی حساب سے بانٹ دیجئے یہ بنیادی فرق ہے ہندو قانون وراثت اور اسلامی قانون وراثت میں اسلامی قانون وراثت کی بنیاد یہ ہے کہ مالک مالکہ اللہ ہے آدمی امین ہے جب تک زندہ ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو مصرف لینے کا اختیار ہے جس دن مرا مال اس کے ہاتھ سے نکل گیا اب اللہ کی طرف لوٹ گیا اسی لئے اللہ نے کہا ہے کہ میں خیر الوارثین ہوں اب سمجھئے آیت کا مطلب کیا کہا اللہ نے کہ میں بہترین وارث ہوں اصلی وارث کون ہے اصلی وارث تو اللہ ہے ہر مرنے والے کا مال اس کو لوٹ جاتا ہے اس لئے اس نے اپنے کو وارث کہا ہے کہ میں خیر الوارثین ہوں مجھے یہ مال لوٹ کے چلا آتا ہے تو اصلی وراست کس کی ہو گئی اللہ کی ہو گئی اچھا سنیے جب آپ اسی لئے ایک مسئلہ اور سنا دو کہ مرنے کے بعد آپ کا ورثہ جو بٹے گا تو لڑکے کو کتنا ملے گا دو حصہ اور لڑکی کو کتنا ملے گا ایک حصہ اور اگر آپ زندگی میں اپنے خود بانٹ دینا چاہیں مال تو کیسے بانٹیے گا حکم ہے برابر برابر بانٹو کیا حکم ہے اگرچہ آپ تو بیٹیوں کو محرومی کرتے ہیں کہ دامات اگر چل جائے گا پیسہ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی اجائدات کو اپنے اولاد کو دے دینا چاہتا ہو بانٹنا چاہتا ہو تو اس کو بے انصافی نہیں کرنا چاہیے چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو دونوں کو برابر برابر دے دی اللہ تعالیٰ پھر جس کو جتنا بھی وہ کم دے زیادہ دے اس پر کسی کو اعتراض کا کہاں حق پہنچتا ہے لیکن زندگی میں آپ کو برابر برابر دینا ہوگا بیٹی کو بھی اور بیٹا کو بھی اور یہ جو مسئلہ سنتے ہوں گے فلانے فلان کو آق کر دیا یہ بھی محمل ہے ملکل جہالت کی بات مشہور ہے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ باپ نے اگر آق کر دیا تو بیٹے کو حصہ نہیں ملے گا غلط بات ہے سمجھا اس لیے کہ آپ تھوڑی حصہ دیتے ہیں کہ آپ حصے کو روک دیں گے کہ میرے بات نہ ملے میرے بیٹے کو حصہ دیتا ہے اللہ اس لیے جناب والا آپ کو کسی بیٹے کو اپنی جائدات سے محروم کر دینے کی اگر وسیعت کر دیں گے آپ تو وہ وسیعت باطل ہوگی اس وسیعت کا شریعت اور قانون میں کوئی اعتبار نہیں ہوگا سمجھا رہی ہے بات لمبی ہو جا رہی ہے مختصر کیسے ہوگا یہ مسئلہ مختصر والا ہے ہی نہیں مختصر کیسے ہوگا بات ہی سمجھ نہیں آئے گی لوگ یہ سب رکھ لیجئے بھئی اسی مسئلے کو میں خلی کر دیتا ہوں اسی لیے جب آپ مرض الموت میں مبتلا ہوتے ہیں مرض الموت میں جب آپ مبتلا ہوتے ہیں تو آپ کا حق محدود ہو جاتا ہے limited ہو جاتا ہے کیا یعنی صرف one third کی وسیعت آپ کر سکتے ہیں truth پورا پورا چاہیں کسی کو آپ وسیعت کر دیں نہیں کر سکتے آپ کا جب زندگی سے رشتہ کمزور ہوتا ہے مرض الموت جس میں مرتے ہیں جس بیماری میں اس میں آپ کا اختیار محدود کر دیا اللہ تعالی نے کہ one third میں ہی آپ کی وسیعت نافذ ہوگی اس سے زیادہ وسیعت نہیں چل سکتی سمجھ رہے ہیں سب اسلامی خانون کے علامتیں کی نہیں ایک ہی روٹ ہے اسی کے ماتحص سب چل رہا ہے اور جیسے ہی زندگی کا رشتہ ٹوٹا ویسے ہی آپ کا سارا اختیار ختم اب اللہ تعالی جس کو چاہیں دیں اس کے لئے قرآن شریف میں یوسی کم اللہ و فی اولادکم لکھا ہوا ہے تیسری بات سمجھیں ملکیت پراپارٹی رائٹ جس کو کہتے ہیں یہ ہے حریت التصرف اس کی اسطلاحی تعریف ہے حریت التصرف یعنی جس کو مالک بنایا گیا ہے اس کو ٹوٹل اس میں تصرف کا اختیار دیا گیا ہے اس کے اس اختیار کو لیمٹ نہیں کیا جا سکتا اور اس کی مرضی کے بغیر اس کے اس اختیار میں کوئی دوسرا شخص حصے دار نہیں بن سکتا پس ایک مسلمان جب اپنی چیز کا مالک بنا جب تک وہ زندہ ہے اس کی رضا مندی کے بغیر بیٹے سا حق سمجھیں کہ میں اس میں حصے دار ہوں غلط ہے ہندو تھیوری دوسری ہے ان کا قانون یہ ہے کہ باپ کی زندگی ہی میں بیٹا وارث ہو جاتا ہے بیٹا مالک ہو جاتا ہے اسی لئے جو موروسی جائداد ان کے ہاں آتی ہے پروپرٹی اس کو باپ اپنی مرضی سے بیچ نہیں سکتا جو بیٹا ہے وہ بھی اس میں حصے دار ہے اور یہ صورت حال پر تو وہ بیٹے کو باپ کی زندگی میں مالک مان لیتے ہیں اس لئے باپ اگر بیٹا مر گیا تو بیٹے کا وارث یعنی پوتا اس کی جگہ پر وہ بھی مالک ہو جاتا ہے شریعت اسلامی یہ تصور کرتی ہے کہ یہ گویا باپ کی حق ملکیت پر سخت قسم کا حملہ ہے باپ نے اگر بیٹے کو دیا نہیں تو بیٹا مالک نہیں ہوئے اور جو دے دیا اس میں بیٹا مالک ہوا تو پوتا بھی اسے دار اس میں ہو جائے گا اس لئے اسلامی نقطہ نظر سے باپ کی زندگی میں اس کا وہ بیٹا جو اس کے زندہ رہتے ہوئے مر گیا تھا باپ کی پروپارٹی میں کوئی حق نہیں رکھتا جب نہیں رکھتا تو باپ کے واسطے سے بیٹے کی طرف یہ حق ٹرانسفر نہیں ہوگا اچھا جتنے لوگ پوچھتے ہیں ہم سے یہ اتراز وہ بوتے کے لئے پوچھتے ہیں ناتی کے لئے کوئی نہیں پوچھتے ہیں جو بیٹی مر گئی ہو باپ کی زندگی میں اس کی اولاد کے لئے کیوں پریشان نہیں ہے جتنی پریشانی ہے وہ پوتے کے لئے ہے نواسے کے لئے بالکل نہیں کیوں صاحب معلوم ہوا کہ کچھ دال میں کالا ہے خلاصہ یہ ہے گفتو کا دوستو کہ قانون کو کلی ہونا چاہیے اگر اس قانون کو آپ تابع بنا دیتے ہیں رحم کے تو جذبہ رحم کا قانون نہیں چل سکتا حق وراست میں اسلام نے علت بنائی بتائی ہے قرابت قرابت جو ہے وہ ہے دراصل اسلام میں علت یا زوجیت ہے علت وراست بیوی کو ملے گا شوہر کو ملے گا قرابت کو ملے گا قرابت کی دو قسمیں چلتی ہیں پہلے ایک حرش میت کا اصل ہوتا ہے ایک اس کی فرہ ہوتی ہے اس کی برانچ ہے اس کا روٹ روٹ میں جائیے تو باپ ہے اور ماں ہے اور دادہ ہے اور دادی ہے اوپر چلے جائیے اور نیچے جائیے تو بیٹا ہے اور بیٹی ہے اور اس کی نیچے چلے جائیے یہ ہے دراصل قرابت بنیاد اسلام میں وراست کی اب سوال یہ ہے کہ کئی طرح کے قرقربہ جمع ہو جائیں گے تو کیا کریں گے پھر دونوں کی شاخ چلتی ہے باپ کا بھائی چچا ہوا باپ کا بیٹا بھائی ہوا ہمارا باپ کا باپ دادا ہوا ہمارا ان سب کے مختلف حالات میں وراست کے اصول ہیں تو اب اگر ایک ہی طرح کے دو قریبی رشتدار موجود ہوں تو دونوں میں باٹ دو دو بیٹے موجود ہیں دونوں میں بڑ جائے گا لیکن اگر ایک بیٹا ہو اور دوسرا پوتا ہو اور تیسرا پڑ پوتا ہو پوتے کا بیٹا آپ کے اصول پر پڑ پوتا اور اس کے نیچے اور اس کے نیچے بھی جانا چاہیے اسلام کہتا ہے کہ نہیں سب کو جوڑ کے دیکھو جو اقرب ہو اس کو ملے گا جو زیادہ قریب ہے وہ دور والے کو محاجب ہو جائے گا وہ روک دے گا وراست اس کی طرح مندقل نہیں ہوگی پس اگر ایک بیٹا موجود ہے اور ایک مرہوم بیٹے کا بیٹا موجود ہے تو بیٹا حصدار ہوگا اور مرہوم بیٹے کے بیٹے کو حصہ نہیں ملے اب آ جائیے اس مسئلے پر اخلاقی مسئلے پر تو اخلاقی مسئلہ اخلاقی رہتا ہے قانونی نہیں بن سکتا ہے اس کے لئے جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں یعنی یاد نہیں بھر کئی تقریب میں کہا ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اگر ایک پوتا چھوڑ کر مر جاتا ہے دادا تو اولاں تو دادا کو کچھ اگر دیکھتا ہے کہ وہ قابل رحم ہے اس کی مالی پوزیشن بہتر نہیں ہے چاہے پوتا ہو یا نواسا ہو یا نواسی ہو اس کو وسیعت کر جائے اس لئے کہ وسیعت وارث کے لئے کر نہیں سکتا وہ غیر وارث کے لئے کرے گا وسیعت کر جائے ایک تہائی تک کر سکتا ہے وہ اگر نہیں کر کے گیا تو یا تو یہ پوتے صاحب خود بالغ ہیں جوان ہیں کمار ہیں کھٹا رہے ہیں تو سوائے اس کے کہ ان کو یہ دکھ ہو کہ دادا والے مال میں کچھ ملا نہیں ہم کو ان کو ضرورت نہیں لیکن دکھ ہے کہ دادا والے مال میں نہیں ملا تو اس دکھ کا کوئی علاج نہیں ہے ہمارے پاس لیکن اگر وہ محتاج ہے ضرورت مند ہے یتیم ہے غریب ہے تو اسلام نے اس کو بے سہارا نہیں چھوڑا اس کا منٹیننس اس کے ان چچا صاحب پر فلی پورا اس کو کھلانا پلانا پڑھانا لکھانا قانونی حق واجب کر دیا چچا پر کہ تم کو پوری کفالت اس کی کرنی تو اسلام کے قانون کفالت میں چچا عصبے قریب ہے وہ جناب والا قانون نفقات کے ماتحد اس یتیم لاوارس پوتے کا پوری طرح ذمہ دار ہے باپ کے مرنے کے بعد دادا ذمہ دار تھا اور دادا کے مرنے کے بعد چچا ذمہ دار ہے چچا کو اس کو پورا منٹیننس دینا پڑے گا چاہے دادا سے اس کو ایک پیسہ ترکے میں نہ ملا ہو تو اپنی ذاتی کمائی سے دینا پڑے اگر یہ کریے کہ منٹیننس نہیں رکھئے چچا پر اور حصہ دے دیجئے ان کو تو وہ ساٹھ ستر فیصد کیسز جن میں دادا نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے یا چھوڑا ہے اور برائے نام چھوڑا ہے اس سے اس پوتے کی کفالت نہیں ہو سکتی لوگو اس کی کفالت کا بہتر بندوبست یہ ہے کہ دادا نے کچھ چھوڑا ہو یا نہ چھوڑا ہو لیکن چچا پر ذمہ داری ہے کہ وہ گارجین ہے وہ اس کے تمام ذمہ داریاں آدھا کرے چچا ہو بھائی ہو دادا کا بھائی ہو اسی طرح یکے بعد دیگرے جتنے لوگ دور ہوتے جائیں گے ان دور والوں پر اس کا منٹیننس واجب ہوتا جاتا ہے پس کسی بھی یتیم کو اللہ تعالیٰ یہ قانونی حق ہے یا اخلاقی نہیں کہ دیر نے چچا تو احسان نہ دیں تو کوئی بات نہیں نہیں قاضی کے ہاں مقدمہ کر کے قانونی طور پر وہ حق اپنا وصول کر سکتا ہے وہ بچہ پس اس بچے کی پوری کفالت اور یہ کہیے کہ بچہ کہاں جاگا مقدمہ کرنے کو اس کی ماں دعویٰ کر سکتی ہے اور اگر مان لیے ماں بھی نہ ہو تو محلے کے دوسرے لوگ بھی یہ مقدمہ کر سکتے ہیں قاضی کے ہاں کہ یہ بچہ یتیم ہے اور اس کی کفالت کا انتظام نہیں چچا اس کا صاحب استطاعت ہے اس کا منٹیننس سے دلوائے جائے یہ اتا بڑا قانون استطاعت تو پورا قانون سامنے رکھ کر جب کسی مسئلے کو آپ غور کریں گے تو بات سمجھ میں آتی ہے اور اسی لئے اللہ تعالی نے فرما دیا کہ قانون وراثت میں ایک راز رکھا گیا ہے کسی کو پتہ نہیں کہ کس سے کس کو ملے گا اور کس سے نہیں ملے گا ورنہ جناب والا جو یورپ میں وسیعت والی بات چل رہی ہے جب تک وسیعت نہیں کیا خوب جناب والا اس کی خوش آمد ہو رہی ہے ول ہو گیا آرام سے بیٹھ گئے گفت ہو گئے آرام سے بیٹھ گئے پران کہتا تم کو پتہ نہیں کہ کون تم سے زیادہ تمہارے لئے نفع بخش ہو سکتا ہے اس چیز کو پردے میں رکھا گیا ہے وقت بتائے گا آپ کی شرافت اور آپ کے اخلاق کی جانچ ہے کہ آپ وراست اور ترکے کی لالچ میں اپنے مورس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور کیا پتا کہ آپ ہی پہلے گزر جاتے ہیں پس دوستو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن رکھا یہی حق ہے اگر اس کے خلاف ہوتا تو حق ہرگز نہیں ہوتا یہ ہے خلاف